اسلام علیکم ناظرین جنازہ ہے تو گھر بلکل مسجد کے قریب ہے تو زہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی تو سب وضو سے ہوتے ہیں تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے اور بے نمازی ادھ 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 گڑیوں میں موں چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں وضو بھی کیا ہوا ہے رسمن لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملے وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے میاں تمہیں کوئی بلائی نہیں رہے اتنے بدنصیب ہو جنازہ بھی تم اللہ کے لئے نہیں پڑھنے آئے وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لئے آئے وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض این تھی اور یہاں اللہ کا بلائوہ آیا اس کے لئے اذان کوئی نہیں اس کے لئے اذان ہے اور تم یہاں اذان سننے کے باوجود بھی مسجد کے باہر گھوم رہے ہو بہانے بہانے کبھی در جا رہے ہو کبھی در جا رہے ہو اور نمازی مسجد کا روح کر رہے ہیں تو یہ کتنی بدنصیبی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ مسجد کی ہمسائیگی میں بھی رہتا ہو اور مسجد کے قرب میں کھڑا ہو اسے نماز کی توفیق نہ نصیب تو یہ اس کی طرف سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ لاہور جب بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی ہمارے ریلوے سٹیشن پہ تو بہت سارے لوگ ریلوے کے جریعے آیا کرتے تھے تو وہاں کلیوں کی کتاریں ہوا کرتی تھی ایک بڑا کلی ٹرین کا وقت ایسا تھا کہ وہ رکی آ کے تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا تو میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا تو راستے میں نوری مسجد پڑھتی ہے تو اس نے کہا قریب آ کے کہ بابو جی میری نمازی اثر رہتی ہے تو ذرا دو منٹ کے لیے رکیے میں نماز پڑھ لوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے سامان رکھا اور بابا جی اندر نماز پڑھنے چلے گئے دال کے ساتھ پڑھتے تھے رکو اور سجود اچھے طریقے سے کرتے تھے اور یہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے اور کبھی اندر جھانکتا ہے تو بابا جی ابھی رکو میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں یہ کہتا ہے کہ میں جی مسیبت میں پس گیا کہ بابا جی نماز نہیں چھوڑ رہے خیر بابا جی نے سلام پھیرا ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی عادت بھی تھی وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے تو اس کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا وہ جہاں جوتے اتارتے تو وہاں جا کے اندر جھانکے کہتا ہے بابا آ بھی جا تنوں کیڑی شئے بار نہیں آن دیں دی تو بابا نے یوں پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا پتر جڑی شئے تنوں اندر نہیں آن دیں دی وہ نہ بلائے تو بندہ قرب میں بکھڑا ہو تو اندر نہیں جا سکتا اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی نہ پانچ گانہ نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والے ہیں قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو بے نمازی اس دن تو چاہیں گے سجدہ کریں آج کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے گا سجدہ کر نہیں سکے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے جا رہے ہوں گے ان کو کچھ لوگ پوچھیں گے ما صلح کا کم فی سکر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے تو پانچ گانہ نماز یہ زندگی میں شامل کر لو کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ دشمنان خدا کی سب میں کڑا کر رہے گا جہاں نمروت کھڑا ہوگا جہاں فیرون کھڑا ہوگا جہاں حامان کھڑا ہوگا جہاں قارون کھڑا ہوگا جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے بے نمازی بھی اس سب میں کھڑا کر دیا جائے گا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارہ کرتا ہے کہ حشر کے دن دشمنان خدا کی سب میں کھڑے کر دیا جائے یا کوئی خاتون یہ گوارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی امہ جمیل کے ساتھ کھڑی کر دی جائے تو جب ہم یہ گوارہ نہیں کرتے نہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں گوارہ کرتی ہیں تو پھر نماز کبھی ترک نہ کیجئے نماز کو شیار زندگی بنا دی